نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے حدیشری میں آتا ہے بہترین نوجوان وہ ہے بہترین نوجوان وہ ہے جو جوانی میں بڑھاپے کے اثار کو رکھے جو جوانی میں بڑھاپے کے اثار رکھے بڑھاپے کے اثار جسمانی طور پر نہیں ہے صفات کے طور پر ہے ہے وہ جوان لیکن اس کی پختگی اس کی سنجیدگی اس کا انداز اس کی گفتگو اس کی پختگی اور اس کا اہد و پیمان کے اوپر مکمل پترنا اس کا ٹیم ٹیبل اس کا جاگنا اس کا اٹھنا اور اس کی جو روٹین ہے وہ ہے تو جوان لیکن روٹین اس کی اسلام اور عمل کے اعتبار سے بزرگوں والی ہے تو یہ سب سے بہترین نوجوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جللہ جلالہو ان کو عرشت کے نیچے سائے میں تھنڈے سائے میں جگہ دے گئے ان سات میں سے ایک یہ ہے کہ شابن نشع فی عبادتی رفیہی کہ ایسا نوجوان اور جوان جو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو ایسے نوجوان کو کیا ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ جللہ جلالہو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے کہ یہ نوجوان ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نوجوان سجدہ کرتا ہے تو اللہ جللہ حدیث خود سے ہی ہے اللہ جللہ جلالہو فرماتے ہیں اے نوجوان تو میرے لیے ایسے ہے جیسے کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے اچھا کہ اتنی بڑی خضیلت کیسے اتنی بڑی خضیلت کیسے کہ اس میں طاقت ہے اللہ جللہ جلالہو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا من ضعف ثم جعال من بعد ضعف قوة کہ اللہ جللہ جلالہو نے آپ کو کمزوری سے بڑھاپا بھی کمزوری ہے بچپن بھی کمزوری ہے درمیان میں ہے طاقت درمیان میں ہے طاقت اب اس طاقت کو استعمال الٹا کاموں میں کرنے کی بجائے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں کر رہا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں کر رہا ہے تو اللہ جللہ جلالہو تب ہی اسے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے کی حیثیت رکھتا ہے